اسلام علیکم فرنڈز امیدہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہوں گے تو جی آئے میں ایک اور نیک سائیڈنگ بلوگ کے ساتھ آج ہے سال کا آخری دن جو کہ آلموسٹ آلموسٹ فنش ہو رہا ہے کینیڈا میں باقی کچھ ممالک میں تو آلریڈی جنوری فرسٹ سٹارٹ ہو چکی ہے سو آپ سب کو ہیپی نیو ایر ہم بھی ورسویٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا سو ہمارا بھی نیا سال بہت جلد آئے گا انشاءاللہ بہت ساری خوشیاں سب کے لئے لے کے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے سب کو خوشیاں دے جو جو جائز خواہشات ہیں سب کی اللہ تعالی سب کو پوری کرے سب کی خواہشات کو پورا کرے آمین سم آمین سو آج کا دن میرے لئے تھوڑا سا سیڈ ہے تھوڑا سا نہیں بہت سیڈ ہے کیونکہ آج کے دن تقریباً گیارہ سال پہلے میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اللہ تعالی ان کو جنت میں عالم کام عطا فرمائے ان کو ان کی مغفرت فرمائے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ سب ان کے لئے دعا کیجئے گا وہ صرف ابو نہیں تھے وہ میرے بیسٹ فرنڈ تھے میرے دوست تھے میں ہر چیز ان سے بہت شیئر کرتی تھی سپیشلی ان کے لاسٹ یئرز میں میں ان سے بہت قریب آئی تھی کیونکہ میں چونکہ سب سے چھوٹی ہوں گھر پہ سو میں نے ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنٹ کیا سو آم بلسٹ فور دیٹ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے بیٹی بن کے نہیں مطلب ایک پرنسس کی طرح پالا ہے اور ہر انسان کو اپنی اولاد کو ایسے ہی پالنا چاہیے جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا سب رشتے نبھائے بہن بھائیوں کے ماں باپ کے اور باقی دور عزیز رشتہ دار سب رشتے نبھائے لیکن کسی کو کسی کوئی گلے کا موقع نہیں دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ سے بھی یہی درخواست کروں گی کہ آپ بھی ان کے لیے جو ہے ضرور دعا کیجئے گا پچھلے تقریباً دس سال گیارہ سال سے میں ہمیشہ ان کو یاد کرتی ہوں آج بھی کیا آبیسلی صرف آج کے دن نہیں ہر روز ہر روز میرے فون پہ میرے دل سے وہ نہیں جاتے میرے دماغ سے کہیں نہیں جاتے میں ہر چیز کو جو ہے نا منپلیٹ کر کے یہی سوچتی ہوں کہ اس وقت اگر وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے وہ کیسے سیچویشن کو ڈیل کرتے وہ کیا سٹیپ لیتے سو میں نے ان کے تجربات سے ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ جو ہے ان سے ڈسکس کی ہے جو کہ میں اب لیک کرتی ہوں کیونکہ آبیسلی آم اس وقت میں کہوں گی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہاں میری امی ہے صحت زندگی دے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آم ان کا سایہ ہماری سروں پہ سلامت رکھے لیکن آم وہ بات نہیں ہوتی جو ابو کی تھی مطلب ان سے اگر کچھ چیز ڈسکس کرو اس چیز پہ سٹینڈ بھی لیتے تھے اس چیز پہ سپورٹ بھی کرتے تھے اور سپیشلی میرے ساتھ کیونکہ مجھے تو اپنا پتہ ہے میں باقی اپنے بہن بھائیوں کا نہیں کہہ سکتی لیکن میرے لیے ہمیشہ میں نے ان کو جو ہے اپنی بیک پہ پایا ہے ہمیشہ ان کو اپنی سپورٹ سسٹم پایا ہے سو میں سب اللہ کی مرضی ہے کہ ظاہر ہے جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے اس تیسے میں ڈینائی نہیں کرتی ہر انسان نے وہ کہتے ہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے ہم اس چیز کو نہیں روک سکتے اللہ کی نمانت تھی اللہ نے واپس لے لی لیکن جو ان کی کمی ہے وہ کوئی نہیں پوری کر سکتا وہ جتنی مرضی کوشش کرنے جتنا مرضی جتنے مرضی آپ کے رشتے اور باقی کوئی سٹرونگ ہوں ویسے تو آج کل کی دنیا میں کوئی رشتہ سرونگ نہیں ہے مطلب سگے بہن بھائیوں کا سگے رشتے دار اور کوئی انسان ہر انسان اپنی لائف میں بزی ہے کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت بزی ہے نفس نفسی کا عالم ہے ہر طرف کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے مطلب اگر میں دیکھو نا کہ جس طرح پچھلے زمانے میں مطلب ہمارے پیرنٹ ہمارے گرانڈ پیرنٹ جس طرح وہ اپنے رشتوں کو لے کے چلتے تھے جس طرح وہ دوسروں کی تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے تھے آج کل وہ چیزیں نہیں ہیں آج کل وہ چیزیں ختم ہے نو میٹر وٹ کرنا بھی چاہیے کچھ حد تک لیکن جہاں آپ کو لگے نا کہ دوسرے کو آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر اگلا خوش ہے تو فیر اناف بے شک اس کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے وہ اپنا اس کا سلسلہ چل کو لگتا ہے نا کہ وہ اس انسان کو کوئی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے کوئی آپ کا بہین بھائی ہے کوئی آپ کا رشتے دار ہے اگر اس کو آپ کی ضرورت ہے نا تو اگر آپ لوگ اس انسان کو ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف پیسے سے دوسری کی مدد کر سکے صرف انسان سپورٹ کر دوسرے کی مدد کر سکے کسی کا کہا جملہ بھی بھائی بات ہوتی ہے مطلب کسی اپنے کا کہا وہ کہتے نا سپورٹ کا جملہ ہی بہت ہوتا ہے کہ ہاں میں یہاں پہ ہوں یا کچھ بھی مطلب آپ ان سے ملی لیں وہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے لیکن شاید آج کل کی دنیا میں ہر انسان کے لئے اپنی لائف اپنی زندگی اپنے فیملی زیادہ پرارٹی رکھتی ہے می بھی می بھی آئیم ایکسپیکٹنگ ٹو مچ پٹ اینیوی میں اس بارے میں اتنا جس کسی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ کہتے نا جس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ چیز آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ پہ چھوڑ کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کرتا ہے کیسے آپ کو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا آج ایک انسان کے پاس پیسہ ہو نا دولت ہو تو سب بہن بھائی سب رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا دوسرا شاید آپ اس کی طرف ہم دردی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ آپ سے فائنانشل ہلپ کی امید رکھ لے گا وہ سو ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں رکھنی چاہیے ایکسپیکٹیشنز ہرٹ کرتی ہیں میں اس چیز سے گزری ہوں میں اس چیز کو فیل کرتی اور بھی بھی کرتی ہوں ایسی بات نہیں ہے لاکھ انسان اپنے آپ کو سمجھا لینا تو سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس چیز سے باہر آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اسپیشلی جب ایک انسان ہر وقت کسی پر ڈیپنڈنٹ ہوا ہونا تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں بہت زیادہ مشکل بن جاتی ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہیں ان چیزوں سے نکلنا لیکن انسان کوشش کرتا ہے ساتھ ساتھ اللہ زنگی دے میری بیٹی ہے اس کے ساتھ میں بزی رہتی ہوں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو کسی کی ضرورت نہیں رہتی لیکن وہی بات ہے دکھ ہوتا ہے پر آپ کیا کریں جب آپ اگلے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کا دکھ کرنے سے آپ دکھ کریں گے تو سب اپنے آپ کو نقصان دیں گے اپنے آپ کو منٹلی سٹریس کریں گے دوسرے کو تو شاید اس چیز کی پرواہ بھی نہ ہو پھر کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں انسان 2023 میں ہماری لائف میں کچھ اچھا بھی ہوا ہوگا میں نے کینیڈا میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ پہ تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ میں نے کیا سٹیڈی کیا کیا جاب کرتی ہوں سٹیڈی میں نے یہاں سے کوویٹ کے ٹائم پہ نہ کوئی جاب تھی نہ کچھ تھا میں نے اس ٹائم پہ اکاؤنٹنگ اور پیرول کا ڈپلومہ کیا تھا یہاں سے سٹیفیکیشن بیسیکلی سو اس سٹیفیکیشن کی بیسز پہ اب اللہ کا شکر ہے میرا پی سی پی سٹیفائید پیرول کمپلائنس سٹیفائید سو پیرول کمپلائنس پریکٹیشنر سو آئی ایم سٹیفائید فور دار کیونکہ وہ کورس کرنے کے باد آپ کو تقریبا ایک سال کا ورک ایکسپیرینس ریکوائید ہوتا ہے اس فیلڈ میں اس کے بعد آپ سٹیفیکیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں سو آئی ایم سٹیفائید فور دار الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ میں نے اپنی جاب دی وان سے پیرول میں ہی کی ہے سو پیرول سے ریلیٹیڈ ہی میں جاب کی ہے میں i'm working for a پیارول پروワیڈر کمپنی جو ڈیفرنٹ کمپنیز کا پیارول کرتی ہیں τέ پروf今日 ایک ہی 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 چ perform جب samma پات ایک می licher next move کیا لینی ہے I know میں نے جو ہے اپنی professional life کو کیسے بیٹر کرنا ہے لیکن جہاں بات انسان کی personal life کی آتی ہے کچھ چیزیں آپ کے control میں ہی نہیں ہوتی سو ان کی وجہ سے آپ کی professional life بھی disturb ہو جاتی ہے آپ کی personal life بھی disturb ہو جاتی ہے جو کہ اس وقت میری ہوئی ہوئی ہے to be honest it wasn't easy for me ایک دم سے ہر چیز جو ہے نہ ہتھوڑے کی طرح آکے برسی ہے تو میں اس چیز سے میرا cope کرنا مجھے بہت مشکل ہو گیا تھا میں اس چیز سے نکل نہیں پا رہی تھی I needed some break I needed some time off تاکہ میں اپنے آپ پہ concentrate کر سکوں I didn't wanted things to get more worse تو اسی لیے میں نے کچھ time کا break لیا لیکن اللہ کا شکر I am feeling much 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 better thanks for all of your support آپ لوگ کے messages آپ لوگ کے باتیں بہت حمد دیتی ہیں بہت زیادہ جو ہے نا support دیتی ہیں so ان چیزوں سے لڑنے کا وہ کہتے ہیں نا ایک motivation مل جاتی ہے so میں بہت کوشش کر رہی ہوں اور I think I am a little bit getting to that path کہ میں اس طرف بڑھ رہی ہوں جہاں میں اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو اور strong پاؤں گی اپنی بیٹی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا بیٹر کر پاؤں گی باقی جو اللہ کی مرضی جو اللہ نے ہماری زندگی میں لکھا ہوگا obviously face تو کرنا ہے اچھا ہے برا ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے so وہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بس میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے میں اللہ کے گھر جا سکوں اپنی بیٹی کے ساتھ آمین مامین اسی سال میں مجھے بہت چھوک ہے مجھے بہت دل ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکوں آپ لوگ سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ پلیز 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 مجھے اس بارے میں ضرور دعا کیجئے گا میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں بلائے اور بس ایک دفعہ جانا چاہتی ہوں پہلے بھی گئی ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور بس یہی وہ کہتے ہیں نا ایک آخری خواہش یہی ہے باقی جہاں تک اور کوئی اگر آپ کے سوال ہوں اور آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور پوچھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کینیڈا میں بسیکلی میں آنٹیریو میں رہتی ہوں آنٹیریو ایک پروفنس ہے ٹرانٹو میں کریٹر ٹرانٹو ایریا ہم لیونگ ان دیر اور الحمدللہ الحمدللہ بہت سو سے بہتر لائف ہے لیکن انسان وہ کہتے ہیں نا انسان امپروومنٹ چاہتا ہے اپنی زندگی میں سو ام آلسو ٹرانگ مائی بیس تو امپروو مائی لائف تو میک ٹھنگ بیٹر تو میک ٹھنگ ایزیر فور مائی ڈاٹر تاکہ اس کا آنے والا مستقبل جو ہے روشن کر سکو میں اس کے لیے ہر خوشی ہر چیز میں میسر کر سکو بس اور کوئی خواہش نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے بس میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے میری بیٹی اس کی زندگی کو اچھا بنانا اس کو اچھا تعلیم دینا اس کو اچھا انسان بنانا کہ وہ لوگوں کی قدر کر سکے وہ لوگوں سے پیار کر سکے وہ ہر انسان کی ریسپیکٹ کرنا سیکھے چاہے وہ ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں کزنز ہیں اور رشتدار ہیں مامو چچا پھپو خالہ سب لوگ ہر ایک انسان کی جو ہے اس کو قدر کرنی آنے چاہیے اور اس کو ریسپیکٹ کرنی آنے چاہیے بس یہی میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس میں میری ہلپ کرے آسانی کرے آمین سمامین واقعی ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ میری ابو کے لئے پلیز 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 مغفرت کی دعا کیجئے گا سب لوگ دیزنٹ ٹیک لانگ بٹ کہتے نا کیا بتا کس کی دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنتوں میں کرے آمین سمامین آج میں دل کر رہا تھا اس طرح سے آپ لوگ سے بات کرنے کے لئے امید ہے آپ لوگ کو میں نے بہر نہیں کیا ہوگا ہم نئے سال میں انٹر کر رہے ہیں سو وی شوڈ فگیڈ آباوٹ ایوری تنگ ہیپنڈ ایوری تنگ ہیپنڈ ایوری تنگ ہیپنڈ پاسٹ اور اپنے آنے والے مستقبل کو روشن کرنے کے لئے ہمیں سٹیپس لینے چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ پچھلی چیزوں کے بارے میں برے پورے ایکسپیڈینسز کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ اگلے ایکسپیڈینسز اپنے اچھے بنائیں اگلی میموریز اچھی بنائیں لائف بہت چھوٹی ہے زندگی اتنی چھوٹی ہے نا کہ انسان وہ کہتے ہیں نا پلک جھپکتا ہے اور انسان بس آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے لیکن کل کا کوئی پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا ہم کوئی لکھوا کے تھوڑی آئے ہیں کہ ہم اتنے سال جیئیں گے یا ہمیں پتا تھوڑی ہے اب اس لئے لکھوا آکے تو آئے ہیں لیکن ہمیں پتا تو نہیں ہے نا کہ ہم کتنے سال جیئیں گے کیا پتا کل کی صبح نصیب ہو نہ ہو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو انسان کو اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے چاہیے باکی کل کی دیکھی جائے گی کیونکہ کل کبھی نہیں آتی یہ میرے ہم بھو گیتے ہوتے تھے کہ جو چیز کرو نا سچو آج کرو آج کرنی ہے کیونکہ کل وہ پھر کل جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اوکے کل وہ پھر نیکس ڈے ہو جاتا ہے وہ پھر اس سے نیکس ڈے ہو جاتا ہے میں پھر پتا نہیں کبھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن کل کبھی نہیں آتی سو اپنے آج کو بہتر بنائیے امید ہے آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا اور ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ولوگ میں till then take care اللہ حافظ بائی بائی اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ جب کوئی ایک رشتہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا پھر اس کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا بعد میں وہ کہتے ہیں نا جنازے کو کندہ دینے سے بہتر ہے کہ انسان زندہ لوگوں کو بھی کبھی کبار کندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کندہ دے لیں بجائے اس کے کہ جب وہ مرج ہے تو اس کے جنازے پہ آگا کہ آپ روہیں بین کریں اور اس کو اس وقت آپ کندہ دینے کے لیے آئیں تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تو اس نے جانا تھا وہ چلا گیا لیکن مین مقصد یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہے نا تب اس کو اگر آپ کی ضرورت ہے تو you should be there for that person right away اپنی بیزی لائف سے تھوڑا سا انسان کو وقت نکالنا چاہیے باقی ای ڈونٹ سے کہ چوبیس گھنٹے میں سے آپ چوبیس گھنٹے ہی اگلے بندے کو دے دیں نہیں آپ کی پرسنل لائف آپ کی فائملی لائف is more important but somehow وہ انسان بھی آپ کی فائملی ہی ہوتا ہے so take some time for that person no matter وہ امیر ہے غریب ہے وہ آپ کو واپس ریٹرن میں کچھ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے وہ اس کی موہ سے نکلی بھی ایک دعا ہی آپ کی زندگی بدل دے سو you never know باقی خوشیاں بانتے اور خوشیاں سمیٹے ہیں امید ہے آپ کا اگلا آنے والا سال آپ کے لئے دھیروں خوشیاں لے کے آئے happy new year اور I know یہ اسلامی یا نہیں ہے لیکن ہم باقی ڈیٹس کے لئے انہی ڈیٹس کو consider کرتے ہیں سو کسی کو خوش خوشی دینا happy new year کہنا آپ پہلی محرم کو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ آج بھی کہہ سکتے ہیں سو it doesn't hurt باقی امید آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوئیں گے اور اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ولوگ میں بائی بائی